سدھو موسے والا کے آخری گانے نے جو ان کی مات کے بعد ریلیز کیا گیا ہے انڈیا میں کھلگلی مچا دی ہے صرف ایک ہندرے میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس گانے کو سن چکے ہیں انڈیا گورنمنٹ سخت پریشان ہے سدھو موسے والا کے اس انقلابی گانے نے سکھوں کو پھر سے متحبے کر کے کہ خالستان کی تحریک میں ایک نئی روپ ہونگتی ہے سدھو موسے والا نے اپنے اس گانے میں مطالبہ کیا ہے کہ سکھ اپنے پنجاب کے دریاؤں کے پانی کا تحفظ کریں اور ایک کپڑھا پانی بھی کسی دیگر ریاست کو ہرگیز نہ دیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ تمام سکھ قیدیوں کو فوراں رہا کیا جائے جس میں خالستان تحریک کے مرکزی قیدی بلوندر سنگھ کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ انہیں فی فوراں رہا کیا جائے سکھ کمیونٹی جو پہلے ہی انڈین گورنمنٹ کی بدماشی جب ستم آکر اپنی آزادی کا اعلان کر چکی ہے سدھو موسے والا کا یہ گانہ ان کے لیے آزادی کی نویت ثابت ہوا ہے اس سے ان کے جذبے میں ایک نئی جان پڑھ رہی ہے سکھ کمیونٹی کو انڈین گورنمنٹ پر پہلے ہی بہت غصہ ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سدھو موسے والا کے قتل میں موڈی سرکار ملوث ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سدھو موسے والا کے قتل کی انکواری کتنی صاف اور شفاف ہوتی ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اب سکھ کمیونٹی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک انہیں ان کے حقوق نہیں مل جاتے